ویلکم تو سٹوری سٹیشن دوستو آج ہم آپ کو ہیلی جن کے کھولوے باغات کے بارے میں بتائیں گے جس کا مطلب ہے ویلو ٹری گارڈن جو کارن وال انگلینڈ میں میوی گیزی کے قریب واقع ہے اور اسے برطانیہ میں سب سے زیادہ مقبول سمجھا جاتا ہے باغات انیسویں صدی کے باغی چکے ترس کے ہیں جن میں مختلف کرداروں اور مختلف ڈیزائنز ہیں یہ باغات اٹھارویں صدی کے وسط سے بیسویں صدی کے آغاز تر کارنش ٹریمین فیملی کے افراد نے بنائے تھے اور اب بھی یہ خاندان کی ہیلگین اسٹیٹ کا حصہ ہیں پہلے جنگی عظیم کے بعد باغات کو نظر انداز کیا گیا اور یہ انیس سو نوے کے دہائی میں بحال ہو گئے باغات میں عمر اسیدہ اور بھاری روڈو ڈینڈرانز اور کامیلیس سو سال سے زیادہ رامپم سے کھلائی جانے والی جھیلوں کا ایک سلسلہ انتہائی پیداواری پھول اور سبزیوں کے باغات ایک اٹیارین باغ اور ایک جنگلی علاقہ شامل ہے جو جنگل نامی سب ٹروپیکل ٹری فرینز سے بھرا ہوا ہے دوستو ہیلگین اسٹیٹ کو اصل میں سولوی صدی میں ٹری مینز نے خریدا تھا اور اس خاندان کے پہلے افراد ہیلگین ہاؤس اور ابھی تک نیچی باغات کے ذمہ دار تھے جو فوری طور پر اس کے اردگرد موجود تھے ہیلگین کے خورے باغات میں وڈلین واغ پہ واقع مٹ میٹ کی عنوان سے ایک سوئیوی عورت کا ایک حیرت انگیز مجسمہ ہے زندگی سے بڑا ناقابل یقین مجسمہ یہاں تک کہ اس کے اوپر خاص اور کائی بھی اکتی ہیں ہیلگین کے خورے باغات مکمل طور پر ہیلگین ہاؤس اور اس کے نیچی باغات کو گہرے ہوئے ہیں وہ میوی گزیس کے ماہی گیرو گاؤں کے شمال مغرب میں تقریباً ایک اشاریہ پانچ میں دو اشاریہ چار کلومیٹر اور تقریباً دھائی سو فٹ سیونٹی سکس میٹر اوپر واقع ہے باغات سینٹ آسٹل کے ٹاؤن اور ریلوی سٹیشن سے سڑک کے ذریعے چھے میں نو اشاریہ سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہوئے ہیں اور بنیادی طور پر سینٹ یو کے سیول پیارش میں ہیں اگر سے مشرقی باغات کے اناثر میوی گیز پیارش پہ ہیں باغات کا شمالی حصہ جس میں اہم اعرائشی اور سبجوں کے باغات شامل ہیں گھر سے قدریں اونچے ہیں اور اس کی طرف آئیسہ سے ڈھلوان ہیں گھر کے مغرب جنوب اور مشرق میں باغات کے علاقے وادیوں کے ایک سلسلے میں تیزی سے نیچے ڈھلتے ہیں جو بالاخر میوی گیزی میں سمندر میں رہ جاتے ہیں یہ علاقے بہت زیادہ جنگلی ہیں اور ان میں جنگل اور کھوئی ہوئی وادی شامل ہیں دوستو در حقیقت نباتی باغات کے دو انتہائی دلچسپ خصوصیات اس کی بہالی کے دوران نسکی گئی تھی پتھروں اور پودوں سے بنائے گئے دو مجسمیں زمین پر نسکیے گئے تھے جبکہ پراپیٹی نے اس کی شان میں واپس لانے کے لئے کافی کام کیا تھا آئے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرڈ میٹ کا مجسمہ کس چیز سے بنا ہے مرڈ میٹ کو لکڑی اور ونڈ بریک جانیوں سے بنا ہوا کھوکلا فریم ورک تیار کر کے بنایا گیا تھا مقامی فنکار پیٹ اینڈ سو ہل کے ذریعے تخلیق کیے گئے جو دو بہن بھائی ہیں ان دو بہن بھائیوں نے یہ مرڈ میٹ کا مجسمہ بنایا یہ مٹی کے مجسمے پاک کی انامت بن گئے ہیں ان بھائی مجسمہ سازو نے اس پر چپکی ہوئی مٹی لگائی تھی مجسمے کا چیرہ مٹی سمن اور ریت کے مرقب سے بنایا گیا ہے اصل میں یہ دہی میں لیپ لیا گیا تھا تاکہ لائکنس بڑھیں یہ مجسمہ مرڈ میٹ اور جائنٹ ہیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دلکش مجسمے نائنٹی نائنٹی سیون میں نس کیے گئے تھے دوستو آرٹس کو دجائن ہیٹس کو مکمل کرنے میں تقریباً تین ہفتے لگے جس کا دھانچہ ایک گرہ ہوئے درخت کے الٹے ہوئے جڑ کے بال کی گرد بنایا گیا ہے مقام مٹی کو پانی میں ملا کر سر کی شکل دینے کے لیے روڈ بال پر پھیلایا گیا اور انہوں نے اس عورت کی سبس جل بنانے کے لیے ایک مقامی گھاس استعمال کیا بالوں کے لیے انہوں نے کریوکاسمیا یعنی جھڑی بوٹیوں کی طرح کے پودے کا انتخاب کیا جو جلائی میں نارنگی رنگ کا پھول دیتا ہے جو اسے موسم گرمہ کے لیے سرک سر میں تبدیل کر دیتا ہے مٹ میٹ کی اصل منصوبہ بندی ایک طرح کی مرمیٹ کی طور پر کی گئی تھی منصوبے اس وقت تبدیل ہوئے جب ٹیم کے ایک رکون نے اسے مرمیٹ کہا اور اس کی دم ختم کر دی مرمیٹ کا سر وڈسیج اور مانٹ بریشا کے ساتھ لگایا گیا ہے اس کے بعد بھوسے سمن اور مٹی کو اسکریننگ کے ادگر دھارا گیا تھا جسے اس کی شکل بنانے کے لیے فریم پر لگایا جائے آئیوی نے اپنی باڈی کو نہاپ لیا جبکہ اس کے چہرے پر ایک شاندہ شکل کے لیے حرکت کرتی ہے یہ مجسمیں اپنی ساتھ اور روشنی اور موسم کے بنیاد بر ظاہری شکل بدلنے کی صلاحیت کے لیے منفرد ہیں باغات اب بھی ایک کمپنی کی طرف سے لیش پر دیئے گئے ہیں جس کی ملکیت ان کے بحال کرنے والوں کی ہیں جو ان کی کارش چاری رکھے ہوئے ہیں اور انہیں سیاہوں کی توجہ کی طور پر چلاتے ہیں تو کیسا لگا آپ کو مرڈ میٹ کا مجسمہ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس سٹیشن میں اپنا بہت خیال رکھیے گا ٹیک کیئر